سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹریشن ان کارنی وورس پلانٹس تو کارنی وورس یا کارنی وورس کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ایسے انیملز جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے انیملز کا شکار کریں یعنی کہ وہ دوسرے انیملز پر ڈیپینڈ کریں تو ایسے انیملز کو کارنی وورس یا کارنی وورس انیملز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم کارنی وورس پلانٹس کی بات کریں تو ویسے تو بیسیکلی پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ فوٹو سنثیٹک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں لیکن اگر ہم کارنی وورس پلانٹس کی بات کریں کہ ان پلانٹس کو کارنی وورس کیوں کہتے ہیں تو یہ اپنی خوراک چھوٹے چھوٹے انیملز کا شکار کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر سٹوڈنٹس کارنی وورس پلانٹس کیا ہوتے ہیں فوٹو سنثیٹک آٹو ٹروفز ہوتے ہیں آٹو ٹروفز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ایسے آرگنیزمز جو اپنا فوڈ خود پریپیر کریں اور وہ فوڈ جو پریپیر کرتے ہیں جو اپنی خوراک بناتے ہیں وہ کس پروسس سے بناتے ہیں وہ بناتے ہیں بائی دا پروسس آف فوٹو سنثیس تو سٹوڈنٹس کارنیورس پلانٹس اپنی خوراں خود تو تیار کرتے ہیں لیکن یہ جس ہیبیٹیٹ یعنی کہ یہ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے اور زیادہ تر کون سے نیوٹرینٹ کی کمی ہوتی ہے سٹوڈنٹس نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہے سٹوڈنٹس کارنیورس پلانٹس کا یہ رہتے ہیں مارشی ایریاز میں تو سٹوڈنٹس مارشی ایریاز کون سے ایریاز ہوتے ہیں جس کو ویٹ لینڈ بھی کہتے ہیں یعنی کہ زمین کے اوپر جو ہمیں پانی پانی والا ایریاز نظر آتا ہے جو کہ زیادہ پانی والے انوائرمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو اس ایریاز کو ہم مارشی ایریاز کہتے ہیں تو یہ پور ان نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو اس لئے کارنیورس پلانٹس اپنی خوراک زیادہ تر دوسرے سمال اینیملز کو کیپچر یا کل کر کے حاصل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کارنیورس پلانٹس میں دیکھیں تو ہم کافی ساری سپیشیز نظر آتی ہیں تو ہم کچھ سپیشیز کو یہاں دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس کارنیورس پلانٹس کی کچھ امپورٹنٹ سپیشیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں پچر پلانٹ جس کو نیپینثس پرپیورا بھی کہتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں وینس فلائٹ ریپ جس کو ڈائونیا میوسی پیولا بھی کہتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں اور سن ڈیو جس کا سائنٹیفک نیم ہے ڈروسیرا انٹر میڈیا تو وہ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے تو ہم ون بائی ون کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تینوں سپیشیز جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی خوراک دوسرے چھوٹے انیملز سے حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پچر پلانٹ کی تو سٹوڈنٹس اگر ہم پچر پلانٹ کو دیکھیں تو اس کے لیف جو ہوتے ہیں وہ رولڈ ہوتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں ٹرپ یعنی کہ شکار کو ٹرپ کرنے میں تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک انسیکٹ جو ہے وہ ان پودوں کے قریب آیا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے لیف کے اوپر بیٹھے گا یا اس پودے کے پاس آئے گا تو اگر وہ پلانٹ کے اس حصے تک آ جائے تو اس کے لیف کیا ہو جائیں گے رول ہو جائیں گے تو یہ رول ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا یہ انسیکٹ اس کے اندر اس کی پلانٹ پوڈی کے اندر بند ہو جائے گا تو اس انسیکٹ سے یہ نیوٹریشن یعنی کہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتا ہے تو یہ کیا کرے اس کے اندر ڈائیجیسٹیو انزائمز یا بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس انسیکٹ کو ڈائیجیسٹ کریں گے تو پچر پلانٹ کو اپنے نیوٹرینٹس مل جائیں گے اگر ہم ایک اور سپیشی یعنی وینس فلائی ٹرائپ کی بات کریں تو اس کی پلانٹ بوڈی ہمیں ایسی نظر آتی ہے تو اگر ہم اس کے ایک لیف کو دیکھیں تو اس کے لیف کے دو حصے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ والا جو سٹاک لائک سٹرکچر ہوتا ہے سٹاک کی طرح کا تو یہ زیادہ تر فوٹو سنتیسز کا کام کرتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے لیف کا وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس پہ اس طرح کے سپائنز ہوتے ہیں کونوں پہ اور یہ ہیرز ہوتے ہیں جو کہ اس حصے میں موجود ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس لیف کا یہ والا حصہ کلر فل ہوتا ہے یعنی رنگین ہوتا ہے انسیکٹس اس کی طرف آتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے ہی انسیکٹ اس لیف کے اس حصے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے یہ جو ہیر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ٹریگر کرتے ہیں یعنی کہ یہ اپنے شکار کو پکڑنے کا کام کرتے ہیں تو ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ سپائنز کیا رول پلے کرتے ہیں اپنا تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسیکٹ جو ہے وہ اس کے پتے کے اندر بند ہو گیا ہے کیونکہ جیسے ہی ان ہیرز نے کیا کیا ہے اپنے شکار کو پکڑا ہے وہ ادھر آیا ہے تو یہ والے جو سپائن کی طرح کا ہمیں سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ فوراں بند ہو گئے ہیں تو اب انسیکٹ اس کے باہر نہیں نکل سکتا تو سٹوڈنٹس ان انسیکٹس کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے وینس فلائی ٹرائپ کے پاس ڈائیجیسٹیو انزائمز ہوتے ہیں تو جو کہ ان انسیکٹس کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں اور اپنی نیوٹریشنز حاصل کرتے ہیں اب ہم سٹوڈنٹس ایک اور سپیشی کی بات کرتے ہیں جس کو سنڈیو یا ڈروسیرا کی سپیشیز کہتے ہیں تو اس کی پلانٹ باڈی ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے تو سٹوڈنٹس ہی آپ کو وائٹ وائٹ کلر کے ڈروپس نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اس کی سنڈیو کی سرفس کے اوپر میوسیلیجنس گلینڈز موجود ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس میوسیلیجنس یا میوسیلیج کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسا سبسٹانس جو سٹکی سا فلیوڈ ہوتا ہے تو جب سمال اینیملز یا انسیکٹس وغیرہ ان پودوں کے اوپر آکے بیٹھتے ہیں تو یہ موسیلیجنس گلینڈز کے اندر جو سکریشنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ مدد دیتی ہیں سمال اینیملز کو پکڑنے میں کیونکہ وہ چپ چپا سا سبسٹانس ہوتا ہے تو اس وجہ سے انسیکٹس جو ہیں وہ اس کی سرفس کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں یہ ٹینٹیکلز نظر آ رہے ہیں جو کہ سنڈیو پلانٹ کی لیف سرفس پہ موجود ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے ہی انسیکٹ آ کے بیٹھتا ہے تو جو موسیلیجنس گلینڈز ہیں جیسے کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سٹکی سکریشنز کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو انسیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ادھر لیف سرفس کے اوپر چپک جاتا ہے یعنی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس ایک تفہہ جب یہ انسیکٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو یہ لیف اس طرح رول کر جاتے ہیں اور اس کو ڈائجیسٹ کرنے کے لیے ان کے اندر بھی ڈائجیسٹیو انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ انسیکٹ کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں اور سن ڈیو پلانٹس اپنی نیوٹریشن اس طریقے سے اینیمل سے حاصل کرتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تو کچھ سپیشیز تھیں کارنی وورس پلانٹس کی جو کہ اپنی نیوٹریشن حاصل کرتی ہیں دوسرے سمال اینیملز کو کیپچر کر کے یعنی کہ ان کو پکڑ کے ان کو کیل کر کے اپنی نیوٹریشن حاصل کرتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا نیوٹریشن ان کارنی وورس پلانٹس کے بارے میں